تو جب یہ کہا جائے کسی بھی دین اور مذہب کے بڑے کو برا نہ کو ہو تو کیا معنی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مانو یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے آپ کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اگر برا کو ہوگے وہ بلک جائے گا پھر وہ بات نہیں مانے گا اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے مراجعہ ازام فرماتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کو زبا کرنا جائز نہیں ہے تو قطر یہ معنی ہے کہ اب ہم گائے کو گاؤل مواطم مان کے پوچھیں آپ کہیں کہ جی آئے حکیم نے بھی کہا تھا گائے کو اینڈیا میں زبا نہیں کرنا چاہیے آئے خوئی نے بھی کہا تھا میں ہی نے بھی کہا تھا پس ہم گائے کے سامنے سے کھڑے ہو جائیں کہتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کھا انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ گائے کے زبا کرنے سے فتنہ ہوتا ہے فتنے کے بعد قطر ہوتے ہیں کتنے گاؤں جلا دیئے گئے بعض دفعہ احمد آباد میں رڑکیوں کی آبوں کو پامال کر دیا گیا گائے کو زبا کرو گے مسلمانوں کی جان جائے گی مسلمان گھڑکیوں کی آبوں جائے گی پس گائے کو زبا نہ کرو نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں گائے کو گاؤں ماتا مانو پس ہم آپ سے کہا جائے ہیں کسی کے بڑے کو برا نہ کو ہو تو مراد یہ نہیں ہے کہ منطقی طور پر ڈسکس نہ کرو نہیں منطقی طور پر ڈسکس کرو لیکن اس کو تیش ہی نہ دیلاو تیش ہی دیلاو پہ بھاگ جائے گا بھاگنے کے بعد کہا کہ یہ روپے سے مارو دو ہمارے یہ کام کرنا ہے آپ سامنے والے کو تیش دیلا آتے ہیں وہ کہتا ہے بھاگنے بڑے لوگ برے لوگیں یہ روپے سے ان کو مارو کام کیا کرنا ہے منطقی کام کرنا ہے ایک کام جو اتفاق سے اردو میں بڑا اچھا ہوا لیکن پھر ہوئے بات کہ جب قوم ایڈکیٹ نہ ہو اس کو نہیں مدہ چلتا اچھا کیا ہوا بڑا کیا ہوا پھر جب وہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں ہر آدمی کی تعریف کی جاتی ہے خاص شپٹر میں اگر آئنسٹائن کی تعریف کی جاری ہے تو اس میں کی جاری ہے فیزس کے موسم میں اگر ہم کہتے ہیں آئنسٹائن بہترین آدمیتات تو اس وقت بات ہو رہی ہے فیزس کے موسم کل کو آپ کہے گی مولانا جو آئنسٹائن کے دین کی تعریف کر رہے تھے دین کی تعریف نہیں کر رہے تھے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر اردو میں ایک کام ہوا کہ پھر آپ ارس کریں کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے جب ان کی بات ہوتی ہے تعریف سے کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں ہاں ان کی تعریف کر رہے ہیں اس کام میں تعریف کر رہے ہیں وہ کام تھا مولانا مہدودی کا خلافت و ملوحیت اچھا کام تھا جررت کا کام کیا اردو زبان میں تھا جررت کا کام نہیں ہوا تھا بڑے لکھے لوگوں میں کہ جو گلی گلی گوچھے گوچھے پھر آزاد ہو اور آزادی سے پھیلائے جائے اچھا کام تھا لہذا بہت سارے پرابلم سال ہوئے بہت سارے موضوعات جو ہمیں ڈسکس کرتے تھے وہ ان کے ذریعے سے آگے آئے تو اس جانے تمتیو رہے گے جب بھی کوئی آلک کہہ گے کہ کسی دین کے بڑے کو برا نہ کہو تو وہاں پر کیا وہ کہہ رہا ہے برا نہ کہو پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں قطعہ ہوتا مخصان ہوتا انڈیا میں کہا ہے وہ زبانہ کبھ یہ چیزیں کلیر کریں حتی اگر آپ یہ امریکہ میں یہ آپ کو پتائے کہ ایک ڈولہ ہو یہاں پر بھی ہے شیطان پرس شیطان کے اعترام کرنے والے مختصر تھے ہیں لوگ جو خصوصاً بعض لوگ موزک میں ہیں ہم ممکنے کے بعد میں کہے کم ہیں کہ زیادہ ہیں کیا ہے کیا نہیں بیل آخر ہے ایک برو تو دیکھ ہمارے دوست نے بھی شرکت کی اور کچھ اس میں جگانے والے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہیں فرض کریں کہ آپ کو خطرہ آئے گی یہ سوڑ ماریں گے پیٹیں گے اگر آپ شیطان کو برا کریں گے تو آپ اس کے سامنے جاتے ہیں برا نہ کیوں اس کو ڈسکرس کریں گے شیطان کون کیا حصوصیت کیوں اعترام کر رہے گے منطقی بات کرنی ہوگی یہاں پہ اسلام کیا ہے کہ عوض باللہ من شیطان الرجیم اگر تمہارا خر جلتا ہے اور عوض باللہ من شیطان الرجیم حلقے بولو اس کو قائم کرو کہ لوگ اس شیطان سے نکلیں رحمان کی جانب دعوت ہو خالی بولو کہ تمہارتے ہیں اور ہمارا کام مرنا نہیں ہے ہمارا کام ہے آگے پاہ تو اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی کہیں گستگو میں سنیں کہ کسی کے بڑوں کو برا نہ کہو تو براد یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو اور ہمارا کام رکھے نہیں گئے لیکن علمی طریقے سے لوجیکلی اس کو ڈسکس کرنا ہے احترام کے ساتھ اسے درمیان ہی لائے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا ہم کہتے ہیں ڈسکس کرنا ہے ضرور کرنا ہے جنگ جمل کو بھی کرنا ہے نہربان کو بھی کرنا ہے سرپین کو بھی کرنا ہے کیا آپس میں اُو زمانے میں جنگی ہوئی اختلافات ہوئے وہ سب ڈسکس کرنا ہے اور جب یہ مسکو کو ہو تبرہ اور تبلہ ہو تبرہ سے بھرا جہاں ہم نہیں مانتے لیکن کون نہیں مانتے وہ روحات temptation اچھا ہم مانتے ہیں مولا میرے ہو ایسی مانتے ہیں وہ وچوہاتیں جو مانتے ہیں بس در حقیقت اگر مولا امیر اور مومنین کے دامن کو ہم نے تھاما ہے تو وہ وچوہاتیں اور اگر کسی کے دامن کو نہیں تھاما اور اس کے دامن کو تھامنا اپنے لئے ننگ سمجھتے ہیں تو اس کی بھی وچوہاتیں بلا وجہ نہیں ہے ایسا تو یہاں سے دسکیشن شروع ہوتا ہے کہ جس میں ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کا کوئی مقایسہ نہیں ہے کسی سے نہیں کسی سے بھی کوئی مقایسہ نہیں ہے لا یقاسو بہی اہدہ اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ مولانیر المومنین سے اگر دین لیا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ باقی نہیں اہل بیت نے لا یقاسو بہی اہدہ تو کہا جائے گا کہ جب سب سے دین لے کہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے تو علی بن ابی طالب سے لے کہ دین انسان مسلمان کو نہیں ہو سکتا یہ کیا ظلم معام پر تاریخ میں کہ اتنی تحمدیں رگائیں گئی ہمیں قتل کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لیا کوئی معمولی موضوع نہیں کہ ان سے دین لیا بعض دفعے جواب میں کہا جاتا ہے اور اس ایک چیز کو بھی زہر میں رکھنا چاہیے بعض داروں بڑے آرام سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں مانتے ہو سرام کو بھی لیکن ہم ایک سوال کریں گے اہل بیت کو کیا مانتے ہو اہل بیت کو کیا مانتے ہو بہت عظیم مانتے ہیں بہت بڑا مانتے ہیں پوچھو علم میں بہت علم میں آگئے ہیں دیکھیں بعض افراد نہیں کہ اہل بیت سے کہ بہت تعریف کرتے ہیں اینات میں منخبتوں میں بہت تعریف کرتے ہیں پوچھا جائے بہت کیا مانتے ہو یہ سب کچھ مانتے ہو تو سوال یہ کیا جائے گا اگر سب کچھ مانتے ہو جن کی مبدد رسالت کی عجرت ہے یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی محبت کے بغیر دین کامل نہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کے بغیر دین نامکمل ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی مبدد کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے یعنی ان سے دین نہیں مل سکتا آپ نے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے تو یہ کیوں نہیں جانتے کہ دورہ کا نماز علی بن ابی طالب سے نہیں لیتے نماز کے بعد کیوں چلے جاتے ہو علی بن ابی طالب افضل علی بن ابی طالب یہ ہے سب کچھ ماننے کے بعد کہا جائے گا نماز کے مسائل علی بن ابی طالب سے نہیں لگے اچھا یہ مانتے ہو بڑی ناداد مسلمانوں میں بازے کہتی ہے کہ اہل بیت کی مبدت کے بغیر دین کامل نہیں اہل بیت کی مبدت کے بغیر رسول اللہ راضی نہیں یہ کر جائے گا اہل بیت اتنے اہم ان کی مبدت اتنی اہم یہ دعویٰ کرنے کے بعد ان کو شرم نہیں آتی نماز اور روزے اور ہزار سسم کے مسائل میں ان کو چھوڑ دیتے ہو پس مبدت اہل بیت عالم السلام میں دو قسم کی ہے نام لینے کی حد تک تعریف کرنے کی حد تک اور دوسری قسم یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا نام بھی لیتے ہیں اہل بیت کی تعریف بھی کرتے ہیں اہل بیت سے باوستہ ہیں روحانی عدوار سے بھی اور عملی عدوار سے بھی